ملکم بیک ایسا بیٹیزو گائیز آج ہمارے پاس ہم بھائی دو ٹیمیں وینر ورسز وینر ایک ٹیم ہمارے پاس ہے پاکستان لیجنڈ عمران خان کی جس نے بھائی 1992 میں پاکستان کو ورلڈ کاف ویننگ کروایا تھا دوسری ٹیم ہمارے پاس پاکستان چیمپین سوپی کی ویننگ ٹیم جس نے سرفراز احمد کی کیپٹنسی میں چیمپین بنایا تھا دونوں ٹیموں کا پلنگ 11 آپ کے سامنے پاکستان 92 کی کیپٹنسی دا لیجنڈ عمران خان کر رہا ہے اور پاکستان 17 کی کیپٹنسی سرفراز احمد کر رہا ہے پاکستان 92 کے کپٹان نے یہاں پر ٹو سپن کر کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کی ہے ازر علی اور فخر زمان یہاں پر اپننگ کرنے ہیں پاکستان 92 کی طرف سے پہلا ور ڈالیں گے میرے خیال سے یہاں پر پہلا ہی بول ہمیں آؤٹ سوئنگ لکھنا چاہیے سامنے ازر علی فرس بول پر پہلا بول اچھا بول یہاں پر دوسرا بول ان سنگ سامنے آگین ازر علی کیا ورسی مکرم وکیٹ لے گا اپنی بول پر شوٹ وٹ آ شوٹ دوسری بول پر یہاں پر ازر علی نے بانڈری لگا دی دوسرا بول وکیٹ آئی کی میرے خیال سے یہاں پر نہیں بلکل بھی نہیں گرونڈ شوٹ لیگ سائٹ پہ تو دو بولوں پر دو چوکے بیک ٹو بیک یہاں پر دو چوکے سٹارٹ اچھا ملا تھا مگر اگلی دو بولوں پر ازر علی نے بھی اچھا سٹارٹ دیا اپنی ٹیم کو تو اب یہاں پر سوچا ہے ورسی مکرم نے آؤٹ سنگ سامنے ازر علی کیا ورسی مکرم ان دو چوکوں کا بدلہ لے گا تو وکیٹ یہاں پر لے لیا بدلہ دا لیجنڈ وسی مکرم نے کلین بول یہاں پر کر دیا آزر علی کو انسائیڈ ایج ہوئی اور بول سیدھا گئی بھئی وکیٹ میں تو آپ بیٹنگ کے لیے آگے بھئی کینگ بابر آزم لیجنڈ وسی مکرم پانچوں بول ڈالیں گے بابر آزم کو یہاں پر آؤٹ سنگ سامنے کینگ لیجنڈ دو کینگ پانچوں بول یورکر بول زبردست یہاں پر بابر آزم بیٹ ہوئے یہاں پر تو آپ یہاں پر انسنگ گولڈ لیند پہ رکھا ہے وسیم مکرم نے لاس بول آور کا فائنل بول لیجنڈ سائیڈ پہ کھیلا اچھا گیپ دونڈا اس بار بابر آزم نے تو پہلے آور میں بارہ رن ایک کھلاڑی آؤٹ پاکستان سترہ کا تو وسیم مکرم پلکل بھی خوش نہیں اپنی اس بول سے وارڈ آ شارڈ کنگ کا بھئی تو اب یہاں پر آقیب جعوید بھئی یہ کی تو بول سے آگ ہی نکلتی ہے اور دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی آگ آج نکالتے ہیں سامنے فخر زمان لیجنڈ آقیب جعوید سامنے فخر پاکستان کا فخر فرس بول یورکر بول کیا فیلٹر موجود بھئی دوسرا بول گولڈ لیند پہ انسنگ سامنے بو بی شاٹ لیف سائیڈ پہ فیلٹر موجود ہے نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر تو فائنلی یہاں پر دوسری کامیابی کنگ کی لیجنڈ یہاں پر ویکنڈ لے گیا ہے بھئی بابر آزم دا کنگ تو ایک اور نقصان یہاں پر بابر آزم کی صورت میں پاکستان سترہ کو چارنڈ منائے تو نیکس بیٹر شیب ملک کی ایک اب بلہ ہاتھ میں لیے ہوئے آقیب جعوید دوسری بول پہ ہی بابر آزم کی ویکنڈ اب شیب ملک یورکر بول تو بھئی بچت ہو گئی ہے یہاں پر شیب ملک کی تو لیجنڈ نے بھئی پوری طرح یہاں پر ینگ سٹر کو ہاتھ میں لے لیا ہے اپنے کابو میں پوری طرح ایک اور زبردست بول تھوڑا سا بول باہر رکھیں گے باہر سے اندر کی طرف لیں گے یہ چیز کیچ مل ویکر کے اوپر سے تو فائنلی بھئی بہنڈری لگا دیئے دو بولیں بیٹ کرنے کے بعد یہاں پر شیب ملک نے زبردست اس بار اچھا کھیلا اچھا کور کے بیچ سے نکالا اس کو تو ایک اور بونڈری بیک ٹو بیک دو چوکے لگائے آقیب جعبید کو شیب ملک بھئی یہ بھی لیجنڈ یہ تو نیکس آور یہاں پر لیجنڈ عمران خان تو پہلے ہی یورکر عمران خان کا سامنے فخر زمان یورکر بول دیفنس جیائز بول پہ شوٹ اچھا تو یہاں پر آؤٹ فیڈ بھئی دیکھ لو کتنی فارس ہے اس گراؤن میں آر تو عمران خان کیا بدہ لے گا یہاں پر فخر زیز بونڈری کا بول بھائی بول اور یہاں پر انسائیڈ ایج بھائی کچھ سوچ کے ہی بول ڈالا ہے عمران خان نے یہ فخر کی یہاں پر کمزوری عمران خان نے دوسری بول پہ پکڑ ڈیف تو نیچ بیٹر محمد افیز لیجنڈ کو فیس کریں گے ایک اور بول یورکر انسائیڈ لیجنڈ عمران خان کا اچھا بول تیز یورکر تھا اتنا ہی تیز شوٹ یہاں پر تو اس بار بول رکھیں گے ہم گولڈین پہ بائیس سے اندر کی طرف لائیں گے اچھا شوٹ تو پاستانٹ سر کم بیک کرے گا یعنی اس میچ میں زبردست 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 شوٹ مگر یہاں پر زبردست فیلڈنگ صرف ایک ہی رن میں تو فائنل بول یورکر سلو ون رکھا ہے لیجنڈ عمران خان نے زبردست یار بھائی محمد افیز یہاں پر لکی رہے اس بار تو عمران خان بھی بلکل پریشان کہ یہ بھائی کیسے بچ گیا ہے اس بول پہ زبردست یار نیکس آور کے لیے یہاں پر مشتاک احمد مشی آگیا ہے بھائی تو پہلا یہ بول یہاں پر یورکر بھائی یہ سپن میں کون رکھتا ہے مشتاک بھائی سویپ کھیلا یہاں پر زبردست زبردست میرے گیال سے یہاں پر گوگلی بیس رہے گا شیف ملک کے لیے زبردست تو وکیٹ یہاں پر آسکتی ہے تو اپیل یہاں پر کیے میرے گیال سے وکیٹ آئے گی امپائر چیک کر بھائی تالیس پر تین اس بار ریوز سویپ کیچ 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 سلیم ملک کیچ پکڑ کیچ تو پانی بھائی پکڑ لیے کیچ بھائی شہر ہی اتنا کی ہے کہ غلطی کوئی نہیں کی تو وکیٹ یہاں پر لے گیا مشتاک احمد شیف ملک کی غلط شورڈ کے لیے غلط جگہ پہ اور فیلڈر نے یہاں پر کوئی غلطی نہیں کی ایک اور نقصان پاکستان سطرہ کو شیف ملک کی صورت میں تو نیس بیٹر احمد وصیم بھائی کیا بیٹر ختم ہو گئے ان کے پاس احمد وصیم اور محمد عفیس کریس پہ موجود ایک اور شورڈ کھیلائے پہلی شورڈ یہاں پر زبردہ شورڈ یہاں پر کھیلائے مگر اس بار فیلڈر موجود کیا یہ کیچ ہوگا یا نہیں کیچ ہوگا یا نہیں تو وکیٹ یہاں پر تو بھائی بہت جلدی یہاں پر فارق کر دی ہے لیجنڈز نے تو 44 رنڈز کا یہاں پر ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے پاکستان 92 کے بیٹرز اپنرز یہاں پر گراؤنڈ میں آ چکے ہیں تو محمد عامر پہلا ورڈ ڈالیں گے پاکستان سترہ کی طرف سے تیس بولیں چوالیس رنڈ سامنے آمیر سوہل پہلی بول فیز کریں گے محمد عامر کی یورکر بول زبردست پہلی بول پہ اچھا سٹارٹ شارٹ گراؤنڈ شارٹ کھیلا تو زبردست فیلڈ یہاں پر تو عامر یہاں پر اچھا سٹارٹ لیا ایک اور شارٹ کھیلا یہاں پر دیکھنا پڑے گا جلدی کرنا پڑے گی یہاں پر ڈیریک ہٹ لگا ہے مگر میرے گیال سے بچت ہو جائے گی آج بھائی رمیز راجہ کی جگہ میری کمنٹری سننی پڑے گی آپ کو کیوں کہ بیٹنگ کر رہے ہیں وہ شارٹ لیگ سائٹ پہ دوسرے کے لیے بھی جائیں گے آپ جلدی کرنا پڑے گی خطرہ ہو سکتا ہے تو زبردست زبردست بھائی میرے جالتے میچ یہ بھائی ٹف ہونے لگا ہے شارٹ بھائی شارٹ میں بلکل بھی پاور نہیں ہے سامنے رمیز راجہ ساتھ رن پہ باؤنس کیا اچھا شارٹ پوش کیا اس کو لیگ سائٹ پہ چلا جا بھائی جنید خان سامنے آمیر سوئل اوہ بھائی پہلی بول پہ یہاں پر وکٹ دے دی ہے جنید خان یہاں پر وکٹ لے گئے بائی سے بول اندر کی طرف لائے آگے بھائی لیجنڈ اپنا عمران خان اب لیجنڈ عمران خان سامنے کریں گے جنید خان کا باؤنس کیا شارٹ کھیلا لیگ سائٹ پہ تو پہلا ہی چوکا یہاں پر میرے خیال سے عمران خان کے بلے سے آئے گا نہیں یار شارٹ لیگ سائٹ پہ کوئی فلڈر موجود نہیں مگر یہاں پر زبردست فلڈنگ لیگ سائٹ پہ تو خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پر تو وکٹ وکٹ اس بار عمران خان کی وکٹ دوسرا بڑا نقصان پاکستان نائنٹی ٹو کو تو نیکس بیٹر جاوید میانداد بھائی بیٹنگ لینڈ بہت بڑی ہے ہمارے پاس کیونکہ ٹینشن نہیں لینی پلئیر اپنے پاس بہت ہیں اب آگئے بھائی ملائی بولر یہاں پر شاداب خان سامنے رمیز راجہ شاداب خان دوسرا بول اوے یار سولہ پہ اکتیس بونڈری کو ہی بھی نہیں آئی اب تک شارٹ سیدھا سٹیٹ ٹو اٹھا گے کھیلے اس کو تو بونڈری آ جائے گی بھائی رمیز راجہ یہاں پر پہلی بونڈری پاکستان نائنٹی ڈو کو اور یہاں پر رمیز راجہ نے بھائی جوید میانداد کو بول دیا کہ بھائی سبر کرو میں ہوں ٹینشن نہیں لینی ایک اور بونڈری چاہیے تو کبر ہو جائے گا ییس آ جائے گی اس بار کور کے اوپر سے کلیر کیا اس کو ون باؤنس فور یہاں پر رمیز راجہ آڈ بولیں تیرہ رن تو اچھا کم بیک یہاں پر باکستان نائنٹی ڈو کا بیک ٹو بیک دو چوکے اس بار گین یہاں پر سٹیٹ پہ کھیلا ایک دو تین اوہ توسرے کے لئے نہیں بھائی واپتی جا واپتی جا بھائی پہلی بگٹس نہیں ہا ہمارے پار تو پانچ کلیر یہاں پر آؤٹ ہوگے تو ایننگ یہاں پر اینڈ ہو جائے گی تو پھر لیں یہاں پر تھوڑی سی کماتی ہے شدہ پانے شورٹ ایکسرا کور کے اوپر سے باغنا تو بنتا ہی نہیں اس شورٹ پہ تو نیپس اوڑ کے لئے مات وہ سی میرے گیال سے اسپینر کو نہیں لگاتے تو تیزا بیتر تھا بھائی جب پتاک یہ ہے کہ اسپینر کو رن پڑ رہے ہیں تو اگین یہاں پر اسپینر اوہ زبردست شورٹ دوسرے کے لئے جائے ہیں نہیں ایک یار ایسے سنگل ڈبل دسپور ہے شورٹ 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 ایک اور شورٹ یہاں پر تو اس بار خطرہ یہاں پر بڑی بگٹ رمیز راجہ کی اس بار رن آؤٹ جاویز میاداد نے یہاں پر بھائی دیکھا بھی نہیں اور یہاں پر رن باغ گئے تو بڑا نفثان یہاں پر رمیز راجہ کی سروج میں پاکستان نیٹی ٹو کو شورٹ سنگل 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 جلدی جلدی زمان بھائی یہ ویسے بھی مجھے ڈر تا کہ یہ رن آؤٹ نہیں ہو جائے دو وکٹ بچی ہیں اور آٹھ بولیں بارہ رن شورٹ شورٹ فیلڈر نیچے بول آوہ میں دیکھنا پڑے گا یہاں پر تو کیچ یہاں پر لے لیا ہے تو بھائی ہامر نے یہاں پر کوئی غلطی نہیں کی تو اماد وصیم یہاں پر میچ میں واپسی لیا ہے خطرہ 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 شورٹ بیک فوڈ پہ جا کے کھیلا ہے اس کو لونگ وون پہ لیجنڈ ینگسٹر آسان علی انزما ملاک اس بار کور پہ جا کے کھیلا بیک فوڈ پانچ کیا اس کو کور پہ فیلڈر اچھا تھو یہاں پہ صرف سنگل ہی ملے گا تو اب یہاں پہ سکور جا پہنچا ہے تھا سیون پہ تین بولوں پہ ساتھ آسان علی چوتھا بول یورکر کیا یہاں پر سلیم ملک کو دیفینس کیا اس بول پہ سنگل لے کے سامنا دیا انزما ملاک تو دو بولوں پہ چھے رن صرف ایک بونٹری چاہیے وہ بھی چھککا انزما بھئی لگا سکتا ہے سو ینگ سر ٹو لیجنڈ آمنے سامنے شورٹ لیکس ایٹ پہ کھیلا فیلڈر موجود ایک ہی تو اب میہچ کیا یہاں پر سوپر آور میں جا سکتا ہے اس چوکے کے ساتھ ہاں یا نہ اس بول پہ فیصلہ ہونے والا ہے ایک بول پانچ رن سامنے سلیم ملک ایک بونٹری اوہ بھائی یار یہ غلط ہے یہ آゲی جیت کی بھوک یہاں پر ابھی بھی ختم نہیں ہے پاکستان 17� پھائیlict کی اندر تو فائنلی یہاں پر میچ مین کر کے چار رن سے تو فائنلی بھائی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیب لازمی کر دینا میرے جتنے بھی نیو ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنا بہت خیارہ کیے گا نیکس ویڈیو ملیں گے آپ کو اللہ حافظ